احوظ باللہ سمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علیو یا عظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسبی فانیم رب ربی وانیم الحسب حسبی انصر منتشاؤ وانتل عزیز الرحیم اسلاد و اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابی کے یا سیدی یا نبی اللہ اسلاد و اسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلکہ و اصحابی کے یا سیدی یا راہتی لاشکین صلی اللہ علیہ و علیہ و سلیم ہسٹری آو روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حدمت میں حاضر ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے تعویز کی شریح حیثیت قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے پہلے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری آو روحانیت سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور بریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہت سانی ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی اندر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کے علم و عمل میں اضافہ ہو سکے ناظرین عربی میں تعویز کو رکیہ تو کہا جاتا ہے ابن عصیر الجوزی اس کا لفظی معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں رکیہ وہ دعا ہے جس سے مصیبت زدہ کو جاڑا جائے مثلا بہار بے ہوشی وغیرہ اور آفات میں بعض احادیث میں اس کا جواز اور بعض میں ممانت آئی ہے جواز کی ایک مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے اسے جاڑ پھونک کرو اس عورت کو نظر بد لگ گئی ہے مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی جاڑ پھونک کرنے والا تلاش کرو اور ممانت کی ایک مثال یہ ہے نیک لوگ نہ جاڑ پھونک کریں نہ داگیں احادیث کے مابین مطابقت جاڑ پھونک اور دم درود کی تائید اور محالفت میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں دونوں اطراف کی ان احادیث میں مطابقت یوں کی جا سکتی ہے کہ وہ جاڑ پھونک مکروح ہے جو عربی زبان میں نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے مقدس ناموں میں سے ان کی صفات اور کلام سے نہ ہو اس کی نازل کردہ کتابوں میں نہ ہو اور عقیدہ یہ رکھا جائے کہ یہ دم درود لازمی فائدہ دے گا اور اسی پر توکل کر لیا جائے یہی مطلب فرمان پاک کا ہے جس نے جاڑ پھونک کیا اس نے توکل نہیں کیا اس کے برحلاف جو جاڑ پھونک مکروح نہیں ہے اس کے متعلق ارشاد ہے جیسے قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کے اسم مقدسہ اور ان کی صفات اور ان کے نازل کی گئی کتابوں میں سے جو کلام پاک ہے اور جو دم جاڑ حدیث پاک میں مروی ہے اس لیے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے جنہوں نے قرآن کریم سے جاڑ پھونک کی تھی اور ان پر اجرت بھی لی تھی فرمایا وہ لوگ بھی تو ہیں جو باطل جاڑ پھونک پر اجرت لیتے ہیں تم نے تو برحق دم کر کے اجرت لی ہے اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو حدیث چابر میں ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دم جاڑ میرے سامنے لاؤں ہم نے پیش کر دیا فرمایا کوئی حرج نہیں یہ تو وعدہ معاہدہ ہے گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دار تھا کہ کہیں دم میں کوئی ایسا حرف نہ ہو جسے وہ بولا کرتے اور جس شرک کا دور جہلیت میں عقیدہ رکھتے تھے یا جو عربی زبان میں نہ ہو جس کا ترجمہ نہ آئے وہ نہ اس کا موہون تک پہنچنا ممکن ہو ایسا دم جائز نہیں ہے رہا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کے نظر بد اور بہار کے علاوہ وہ کسی اور مقصد کے لیے دم درود نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دم سے بڑھ کر کوئی دم بہتر وہ نفع دینے والا نہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سے زائد سابہ گرام کو جار پھونک کا حکم دیا اور ایک بڑی جماعت کے بارے میں سنا کہ وہ جار پھونک کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر انکار نہیں فرمایا حدیث مقدسہ سے دم درود اور تعویزات کے متعلق درزہ رہنمائی ملتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو بہاری شریف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ان سے مرضی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بیماری کے لیے دعا ہے جب دعا بیماری کو پہنچتی ہے بیماری اللہ زوجل کے حکم سے ٹھیک ہو جاتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول فاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین چیزوں کے لیے جارپوں کی اجازت دی نظر بد بچو غیرہ کے کاتے پر پھوڑے پھنسلی کے لیے صحیح مسلم شریف ام المومنین امہ سعیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچنے کے لیے جارپوں کا حکم دیا کرتے تھے بہاری شریف ام المومنین سعیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر ایک عورت دیکھی جس کا چہرہ زرد تھا اور فرمایا اسے جارپوں کرو اسے نظر لگ گئی ہے بہاری شریف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جارپوں سے منع فرمایا عمرو بن حضم کے ہندان والوں نے حاضر حدمت ہو کر ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس ایک وظیفہ تھا جسے ہم بچھو کے کاٹے کو جارپوں سے منع فرما دیا ہے ان لوگوں نے وہ ورد وظیفہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے تو اس میں کوئی حرابی نظر نہیں آتی تم میں سے جو کوئی بھی اپنے بائی کے نفع پہنچا سکے اسے ضرور پہنچائے صحیح مسلم شریف اوہ بن مالک الہچی سے روایت ہے ہم لوگ دور جہلیت میں جارپوں کرتے تھے ہم نے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اس کے بارے میں کیا حیال ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا جارپوں گھ مجھ پر پیش کرو پھر فرمایا جب تک شرک نہ ہو جارپوں گھ میں حرج نہیں مسلم شریف سیدہ شفا بنت عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے امیر المومنین سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھی رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اے شفا تم اس حفظہ کو پوڑے پنس کا دام کیوں نہیں سکھاتی جیسا تم نے اسے لکھنا سکھایا حضرت عثمان بن عبداللہ بن محب سے مروری ہے میرے گھر والوں نے ایک پیالے میں پانی ڈال کر مجھے المومنین امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدمت میں بیجا اسماعیل نامی راوی نے تین انگلیوں کے ذریعے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ اتنا چھوٹا تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بال مبارک موجود تھا جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو وہ اسے اپنا برطن سیدہ امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدمت میں بیج دیتا اور وہ اس بال مبارک کو اس پانی میں ڈبو دیتی تھی میں نے پیالے میں جان کر دیکھا تو مجھے اس میں کچھ سرخ بال نظر آئے بخاری شریف سیدہ آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے رواید ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض موت میں موزات سور حلق اور سور ناشر پڑھ کر اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے جب کمزور ہو گئے تو وہی کلمات پڑھ کر میں دم کرتی تھی اور میں حصول برکت کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک چھوٹی مامر کہتے ہیں کہ میں نے امام زبری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر کیسے دم کرتے تھے انہوں نے کہا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کر کے چہرہ اقدس پر مل لیتے تھے نظرین امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تعویزات دم جار پھونک کی کیا حیثیت ہے اس کے علاوہ ناظرین اپنے جسمانی اور روحانی مسائل کے حال کے لی آپ ہم سے رابطہ فرما سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ فرما سکتے ہیں ماری کوشش ہوگی کہ آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حال نکال کر آپ کو بتا سکیں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا صداقت کو صداقت قادرے کی ٹیم کو اسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ